اسلام علیکم میرا نام ہے مدیحہ فاروق اور میں آج آپ کو ہیئر تھیوری کے بارے میں فرس لیکچر دے رہی ہوں کلرز کی بنا ہر چیزہ دوری ہے ہر جگہ آپ کو کلرز نظر آئیں گے بہت سارے میٹس ہیں کلرز کے بارے میں کہ جیسے کہ کلرز سے ہمارے بال خراب ہو جاتے ہیں وائٹ ہیئرز آ جاتے ہیں گری ہیئرز ہو جاتے ہیں بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم کلرز کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں کلرز آپ کی لائف کو اور کلر فل بنائیں گے یہ لائف کو اور انٹرسٹنگ بنائیں گے جب آپ کو کلرز کے بارے میں نولیج آنا شروع ہو جائے گا تو آگ کی ہیئر کے ورد میں گروت ڈبل ٹریپل ہو جائے گی ایک ہیئر آئیٹسٹ ادھورہ رہ جاتا ہے اگر اس کو کلرز کی نولیج نہیں ہوتی تو ہم پڑھیں گے دیفنیشن آف کلر ریفلیکشن آف لائٹس آن آ پرٹیکیولر سرفیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرٹیکیولر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ کلر ہوتا ہے جب لائٹ آتی ہے تو اس میں سیون کلرز ہوتے ہیں کوسک ازا کے رم رینبو کلرز پسٹ وائلٹ انڈیگو بلیو گرین ییلو آرینج ریڈ تو اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے بی آئی بی چھی وائی او آر ٹھیک ہے دیفنیشن آف کلر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریفلیکشن آف لائٹ آن آ پرٹیکیولر سرفیس یہ وہ کلرز ہیں جو سرفیس پہ پڑتے ہیں اور کچھ کلرز سرفیس کو ابزورف کر لیتی ہے اور کلرز ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو کلرز ریفلیکٹ نہیں ہوتے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں سو وٹ اس دا میننگ آف کلر کلرز ریفلیکشن آف لائٹ آن آ پرٹیکیولر سرفیس کلر ویل کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلر ویل میں کون کون سے کلرز آتے ہیں پرائمری کلرز کینڈوری کلرز اور ترشیری کلرز ہوتے ہیں پرائمری کلرز دیار آر دا تھری پرائمی کلرز تین کلہ کے کلرز ہوتے ہیں وی آر آسو کارڈ پیور کلرز فاؤنڈیشن کلرز دیز آر دیز کلرز آر دیز کلرز آر نوٹ میڈ فرم ادر کلرز دیز کلرز میک آل کلرز کہ یہ جو کلر ہے یہ پیور کلر ہوتے ہیں اور ان سے دوسرے کلرز بنتے ہیں ٹھیکے یہ کلرز دوسرے کلرز بناتے ہیں اس لئے ہم اس کو پرائمری کلرز بھی کہتے ہیں فاؤنڈیشن کلر بھی کہتے ہیں اور کون کون سے کلر ہوتے ہیں ریڈ ییلو آر دیز آر پرائمری کلرز اس کے بعد آ جاتے ہیں سکینٹری کلرز کون کون سے سکینٹری کلرز ہوتے ہیں ہم ریڈ جو پرائمری کلرز ہیں ان کو مکس کر کے ہم سکینٹری کلرز بنا دیتے ہیں جیسے کی ریڈ ان دونوں کو مکس کریں گے تو آرنج کلر بن جائے گا ٹھیک ہے سکینڈری کلرز آر دوز کلرز which you get by mixing to primary کلرز کہ جو آپ وہ کلرز ہوتے ہیں جو دو سکینڈری دو سکینڈری کلرز کو مکس کر کے نیو کلر بناتے ہیں تو وہ کلر بن جاتا ہے secondary کلرز جیسے کہ red and yellow کو مکس کیا تو آرنج بنا اسی طرح سے red and blue کو مکس کریں گے تو وائل ایچ کلر بن جائے گا اسی طرح سے blue and yellow کو مکس کریں گے یہ دونوں primary کلرز ہیں جب ہم دونوں کو مکس کریں گے تو green کلر بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم آگے بات کریں گے toishory کلرز کی when we mix the primary کلرز with secondary کلرز کہ ایک ہم primary کلر اٹھائیں اور ایک ہم secondary کلر اٹھائیں تو وہ ایک new کلر بنتا ہے جنہیں tertiary کلرز کہتے ہیں جیسے کہ purple and red کو mix کریں گے in equal proportion یعنی کہ دونوں کی quantity same ہوگی تو magnitor کلر بنے گا اسی طرح سے green اور blue کو green اور blue کو mix کریں گے in equal proportion تو teal کلر بنے گا اسی طرح سے orange اور yellow کو mix کریں گے تو amber کلر بنے گا red اور blue کو mix کریں گے تو violet کلر بنے گا یعنی ایک primary کلر اور ایک secondary کلر کو جب ہم mix کریں گے تو tertiary کلر بن جائیں گے red اور orange کو mix کریں گے in equal proportion تو وہ ملین کلر بن جائے گا these are the tertiary کلر when we make one primary کلر and one secondary کلر in equal proportion then we make a new کلر that is called tertiary کلر تو اسی طرح سے تین primary کلر اور تین secondary کلر اور six tertiary کلر یہ ہمارے 12 کلر ہوتے ہیں ہمارے کلر ویل پر اس کلر ویل کو دماغ میں چھاپ لو اگر آپ کلر ویل کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ chemical work hair chemical work کرنے میں آپ کو بہت آسانی مل جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح یہ کلر ویل ہے تو کلر ویل میں یہ primary کلر ہے yellow, red and blue these are the primary کلر secondary کلر look at this green purple orange these are the secondary colors and the other colors are tertiary colors look at this primary color red, yellow and blue these are primary colors orange, purple and green these are the secondary colors and the other is like teal violet, vermilion, magneta amber amber chartreuse these are the tertiary colors and this is the color wheel Float index